تیرہ سال کے عمر میں گروہ سے شادی پیار میں خبول کیا اسلام مجبوری نے بنایا ڈانسر بیٹی کو دفنایا اور پہنچ گئی شوٹنگ کے لیے سیٹ پر بولی وڈ لیجنڈ کی زندگی اس قدر اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی تھی کہ ان کی بائیو پک میں ایک سے زائد اداکاروں کو ان کے کردار میں کاسٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جو ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو دکھائیں گی ہنسل مہتا کی ہدایتکاری میں بننے والی بائیو پک میں سروچ خان کی پسندیدہ اداکارہ مادوری دکشت اہم کردار ادا کر سکتی ہے سروچ خان 22 نومبر 1948 کو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی تب وہ نرمیلا ناکپال کے نام سے مشہور تھی انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں 43 سالہ گروہ سوہن لال سے شادی کر لی تھی لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور چار بچوں کے باپ ہیں تو وہ ٹوٹ گئی ان کے گروہ سوہن لال اپنے بچوں کو اپنانے اور سرنیم دینے سے انکار کرنے لگے تھے نرمیلا ناکپال نے اپنے پہلے شوہر سے رشتہ توڑ لیا اور جب روشن خان نے انہیں شادی کے لیے پرپوس کیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنا سرنیم ان کے بچوں کو دیں گے نرمیلا ناکپال نے پھر روشن خان سے شادی کی اور اسلام خبول کیا اور سروچ خان بن گئی جو کہ ان کے شوہر بے روزگاری سے جوج رہے تھے تو سروچ خان نے اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے نرسنگ کا کورس کیا اور کچھ عرصے تک نرس بھی رہی انہوں نے ٹائپنگ اور شاٹ ہینڈ کی ٹریننگ بھی لی جس کی وجہ سے انہیں ایک کمپنی میں نوکری مل گئی تھی سروچ خان نے پھر ایک دوست کے مشورے پر بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور فلم ہارا بریچ کے گانے مہربام پہ بیک گراؤنڈ ڈانسر بن گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے پہلی بار فلم دل ہی تو ہے کہ مشہور گانے نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے کی کوریوگرافی کی تھی جب دیو آنند نے انہیں اپنے فلم ہرے راما ہرے کرشنا کے مشہور گانے دم مارو دم کی کوریوگرافی کے لیے سائن کیا تو ان کی آٹھ ماہ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان کی بیٹی کا انتخال اسی دن ہوا جس دن دم مارو دم کی شوٹنگ چل رہی تھی سروچ خان اپنی بیٹی کو دفن کر کے شوٹنگ کے لیے سیٹ پر پہنچ گئی تھی کہا جاتا ہے کہ سروچ خان کی لگن کو دیکھ کر فلم فیر نے بہترین کوریوگرافر کی کیٹیگری بنائی اور انہیں دم مارو دم گانے کے لیے بہترین کوریوگرافر کا پہلا ایوارڈ دیا تھا سروچ خان نے بولی وڈ کے کئی ستاروں کے گانوں کو کوریوگراف کر کے یادگار بنایا تھا لیکن وہ مادوری دکشت پر بہت مہربان تھی جس کی وجہ سے سری دیوی کو ہمیشہ ان سے شکایت رہتی تھی کہ وہ دیگر اداکاروں کی طرح ان کی کوریوگرافی نہیں کرتی ان کی درمیان ہمیشہ پیار بھرا جھٹکا ہوتا رہتا تھا خبر ہے کہ سروچ خان کی زندگی پر بننے والی بائیوپک میں مادوری دکشت اہم کردار ادا کر سکتی ہے موسیقی